السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مکہ اور مدینے کا سفر بہت ہی حسین تھا وہ یاد ہے ابھی تک میرے دماغ میں کھوم رہی ہے وہ سفر میں کبھی نہیں بل سکتی وہ حسین پل وہ سب کچھ بہت ہی اچھا تھا اب میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے اس نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میل آئیکن کا بٹن لبانا من بھولئے گا زندگی کے مور پر انسان کبھی نہ کبھی اداع ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جینا چھوڑ دے اگر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو انسان بچین ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے لیکن کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ اللہ پاک کادر ہے مقتدر ہے وہ جو چاہے جب چاہے سب ٹھیک کر سکتا ہے ہر چیز اس ذات کی محتاج ہے پر وہ رب کسی کا محتاج نہیں اللہ پاک ہر اس دروازے کو کھول سکتا ہے جو تمہاری نظر میں بند ہو گئے ہو حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا تھا جنہیں اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہیں دشمنوں نے جیل میں ڈلوا دیا تھا پر پھر بھی وہ اللہ پاک کی ذات سے اداز نہیں ہوئے اور پھر اللہ پاک نے انہیں سب پریشانیوں کے بعد مصر کے تخت پر بٹھا دیا وہ بغیر ماں باپ بغیر بھائیوں کے دوسروں کے ہاتھوں میں پلے بڑھے ہیں کیونکہ ان سب پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف میرا اللہ تھا اللہ پاک ہی صرف بہترین دوست اور مددگار ہے اللہ پاک کا صرف ایک حکم ہی کافی ہے تمہارے ہر دکھ کو مٹانے کے لئے اللہ پاک کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تو پھر تو کیوں اداس ہوتا ہے اے انسان بس اپنے اللہ پر یقین کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہر دن نے ختم ہونا ہے اور ہر رات کے بعد دن نے آنا ہے ہر مشکل کی کچھ دن ہوتے ہیں جو آج چیلنج ہے وہ کل ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے نیا چیلنج آئے گا تب تم سوچو گے کہ میں ان جیسوں کے لئے پریشان ہوتا تھا یہ تو پریشانی والی بات تھی ہی نہیں زندگی میں پریشانی آتی جاتی رہتی ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کو اسما رہا ہوتا ہے